بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائے چینل اگین میں ہوں جی رانا عدیل اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی ختمت میں حاضر ہوں اگر آپ کو یاد ہو ڈیٹھ سے دو ماہ پہلے میں نے اپنے گھر پر ٹی سی ال میریکل سیریز کا ایسی انسٹرال کیا تھا اور تب میں نے آپ کو اس کا مکمل ریو دیا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو انشاءاللہ امپیئر میٹر لگا کر دکھاؤں گا کہ یہ کتنا کرنٹ کنزیوم کرتا ہے تو انفورچنیٹلی رائزن کا میں امپیئر میٹر خیدنا چاہ رہا تھا تو وہ اس دور آنسائی وال سے مجھے کہیں سے بھی نہیں ملا تو اب مجھے ایک رائزن کا امپیئر میٹر ملا ہے اب مجھے یہ نہیں کنفرم کہ وہ اصل ہے کہ نہیں کیونکہ میں نے جو نیٹ پر اس کی تصویریں دیکھی ہیں وہ اورترانک ہے اور یہ جو رائزن ہے اس کا باکس پی اور جو میٹر ہے وہ بھی اورترانک ہے لیکن جو شاپ کی پر تھا وہ مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ یہ رائزن کا یہ میٹر ہے چلے میں نے اس کی بات رکھی اور وہ میٹر میں اخرید کا گھر لے آیا ہوں تو آج کے ویلوگ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو امپیئر میٹر ہے آپ اسے کس طرح انٹرول کر سکتے ہیں یہ بلکل ایزی ہے اس کے لیے آپ کو بجلی والا بولانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سمپل ہے اور آسانی سے لگ جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اسے کس طرح لگایا جاتا ہے اور یہ لگانا بلکل ہی آسان ہے تو چلیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک پیج اور پینسل کی مدد سے یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو ہمارا امپیئر میٹر ہے یہ کس طرح ورک کرتا ہے اور یہ کس طرح لگایا جا سکتا ہے یہ جو ہمارا امپیئر میٹر ہے یہ سیریز کے اوپر کام کرتا ہے اور جو ہمارا وولٹ میٹر ہے وہ پیرلر کے اوپر کام کرتا ہے اب پیرلر اور سیریز میں کیا فرق ہے یہ چیزیں میں آپ کو پیج پر سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ رائزن کا امپیئر میٹر ہے آئی ٹھنک یہ اصل رائزن نہیں ہے غالبا میں نے ویسے اس بندے سے پوچھا تھا کہ یہ اصل ہے کہتا جی اصل ہی ہے لیکن مجھے یہ لگ نہیں رہا لیکن پھر بھی میرے علاقے میں یہی ملا ہے میں کافی ڈونڈتا رہا ہوں مجھے کوئی ملا نہیں تو یہ مجھے ملا ہے اور یہ اچھا ہے اور اس بندے نے مجھے کہا ابھی ہے جی اگر خراب ہو تو آپ میرے پاس واپس لیئے گا یہ انشاءاللہ بہت اچھا چلے گا اور یہ ایکوریٹ امپیئر بتایا گا آپ کو یہ میں نے تارے لگا دی ہیں جی پھر اگر سے میرے خیال میں آیا کہ کیوں نہ اس کے اوپر ویڈیو بنای جائے کیونکہ پہلے میں صرف یہ کار رہا تھا کہ میں لگا کر آپ کو جو ایسی کے امپیئر ہے وہ کتنے امپیئر لیتا ہے صرف یہی دکھانا چاہ رہا تھا لیکن اگر سے میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ آپ کو دکھا دوں کہ یہ انشاءالل کس طرح کیا جاتا ہے تو امپیئر میٹر جو ہے یہ سیریز میں لگتا ہے سیریز کہتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو یہ کتار اس کے اوپر سمجھاؤں یہ ایک سرکٹ ہوتا ہے فرض کریں یہ یہ بلب ہے یہ ایک بلب ہے اس کے ساتھ ایک یہ تار آگی اور ایک تار یہ آگی ٹھیک ہے جی یہ ہماری پوزیٹیو ہوگی یہ ہماری نیگٹیو ہوگی یہ ہوتا ہے پیرلر یہ پیرلر ہوتا ہے یعنی کہ ایک نیگٹیو اور ایک پوزیٹیو اس سے ہم پیرلر کہتے ہیں جی یہ ایک پوزیٹیو ہو جاتی ہے اور ایک نیگٹیو ہو جاتی ہے اور سیریز ہوتی ہے یہ ایک لائن سیریز لگا دیں یہ جو پوزیٹیو لائن ہوگی وہ سیریز ہوگی یعنی کہ ایک لائن کے اندر ہی یہ ہمارا جو امپیئر میٹر لگتا ہوتا ہے فرض کریں کہ ایک نیگٹیو ہوگی جی اور یہ ایک پوزیٹیو ہوگی اور یہ ہمارا ایسی بلب کوئی بھی چیز آپ لگا سکتے ہیں تو میں اس کے پوزیٹیو والے حصے پر اس جگہاں پر میں بریک کروں گا امپیر میٹر کی ایک تار ادھر لگا دوں گا اور ایک تار اس سائیڈ پر لگا دوں گا اس کے سینٹر میں ہمارا امپیر میٹر آ جائے گا یہ سیریز کو آپ اگر نہیں سمجھے تو یہ سیریز ہے ایک طرف جو آ رہی ہے پوزیٹیو یہ نیگٹیو بھی اگر ایک تار ہمیوز کریں گے تو یہ بھی سیریز ہی ہوگی لیکن ہم اس کرنٹ کے اوپر لگائیں گے امپیر میٹر یہ ایک حصہ لیں گے اسے ہم سیریز کہتے ہیں اور پوزیٹیو نیگٹیو یہ پیرلر ہوگی یہ سیریز پر لگے گا یعنی کہ یہ دیکھیں ایک اس کی تار یہ ہوگی اور ایک تار یہ ہوگی یہ سیریز پر ہی لگے گا یعنی کہ یہ دیکھیں ایک ہمارا یہ سیرہ آ گیا یہ سرہ ہمارا اس جگہ پر آگیا اسے بریک کر کے اور یہ جو دوسرا سرہ وہ ہمارا اس کے اوپر آگیا یہ ایک ہی تار کے سیریز کے اوپر لگ جائے گا جو پوزیٹیو کرنٹ والی ہے اس طرح لگ جائے گا اور اس میں امپیر آنا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ نیگٹیو تار کا کوئی تلق نہیں ہوگا یہ آپ کو چیز سمجھ آگئی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو دیجیٹل میٹر اس کے اندر چال رہا ہے یہ گلو نہیں ہوگا جلے گا نہیں تو اس کے لیے انہوں نے علیدہ سے دیا ہوا ہے یہ تاریں یہ پیرلر لگیں گی ایک پوزیٹیو ایک نیگٹیو لگیں گی تو پھر یہ جل جائے گا تو یہ جو بلیک تار ہے یہ سمبل ہے جی یہ نیگٹیو ہے اور یہ جو ریڈ تار ہوتی ہے یہ سمبل ہوتا ہے کہ یہ پوزیٹیو ہے تو اب میں نے کیا رکھا ہے یہ جو سیریز ہے یہ آپ یہ والی تار پہلے لگا دیں یہ بعد میں لگا دیں یہ والی پہلے لگا دیں یہ بعد میں لگا دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ سیریز پر ہی لگنا ہے اس نے اسے بریک کر کر اس کے سینٹر میں یہ لگ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اب میں نے کیا کیا ہے یہ کرنٹ اٹھانا تھا اسی تار سے تو میں نے کیا کیا ہے کہ یہ پوزیٹیو یہاں سے تار لیا ہے اس پوزیٹیو کے ساتھ لگا دیا یعنی کہ یہی تار ان دونوں جوائنٹ کو جوڑ دیا میں نے اور یہ دونوں میرے لئے پوزیٹیو بن گئی یعنی کہ یہاں سے یہ کرنٹ لے گئی اور یہ سیریز میں لگنا تھا اس لئے یہ سیریز کے ساتھ چلی گئی ادھر اب یہ ایک ریا گی نیگٹیو یہ میں نے نیگٹیو بنا لیا اب ساتھ میں جو بورڈ ہوگا سوچ ہوگا اس کے اندر ہم یہ نیگٹیو لگا دیں گے یعنی کہ ان دو جوائنٹ کو میں نے کٹھا کر دیا اور پوزیٹیو بنا دیا اور یہ سیریز پر لگ جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو چلیں اب پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں اب اس امپیر میٹر کو میں لگا کر آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر میں آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں کہ یہ کتنے امپیر لیتا ہے ٹی سی ایل کا ایس ہی اس میں یہ جو ریڈ تار آ رہی ہے ہماری اس کے اوپر ہم لگائیں گے اپنا یہ سیریز ہے ہماری یہ کرنٹ کی تار ہے اس کو ہم سیریز بنائیں گے اس کے اوپر ہم اپنا بیر میٹر لگائیں گے اور یہ جو کالی ہے یہ ارد کی تار ہے اب جس یہ میں نے اس کرنٹ کی تار جو ہے وہ لیتا کر دی ہے اب اس کے ایک سیریز کے اوپر ہم لگائیں گے اپنا بیر میٹر کھیں ایک تار اور ایک سیریز پر ایک تار اور یہ جو کالی تار ہماری جا رہی ہے یہاں سے ہم اس کا نیگٹیف کرنٹ اپا اپنا بیر میٹر کھیں گے 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 یہ ہمارا بیر میٹر بھی لگ گیا اپنا بیر میٹر لگ سکتا تھا لیکن وہ تار لے کر آنی پڑھنی کی زیادہ کام تھا میں باس اسی کے بوکس جو ڈپا تھا اسی کو استعمال کرتے ہو اس کے اوپر لگا دیا اب یہ رات پر چلے گا تو پھر اندازہ لگائیں گے کہ یہ کتنے امپیر جو ہے لیتا ہے اب ذرا اسے کھول لیں پیلٹر کو رہا ساف کر لیں اسے کھول کر میں پیلٹر سکتا تھا پاہم تو کار گری رہا چاہا ابھی جی ان پیلٹروں کو میں ساف کرتا ہوں آپ نے یہ ہفتے بعد ساف کر لینا ہے ان پیلٹروں کو پھر آپ کی جو کھولنگ ہے وہ ٹھیک رہے گی یہ ساف ہو گیا جب اب میں یہ لگانے لگا چلے آپ دکھاتے ہیں جب یہ رات پر آن کریں گے پھر اس کے امپیر بغیرہ جو کام زیادہ ہوتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کتنے پر سٹارڈ ہوتا ہے کتنے پر یہ میکسیمم آتا ہے اور کیا کیا چیزیں وہ ساری آپ سے شیئر کریں آپ جی یہ باندھا ہے اسی ہمارا اور یہ اس ٹائم میٹر جو ہے امپیر میٹر یہ زیرو زیرو پر کھڑا ہے یہ دیکھ رہا ہے زیرو زیرو ہے اب میں اسے آن کرنے لگا ہوں ایل وان پر رکھ کر یعنی کہ ٹری اے پر چھبی امپیر آئی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ فائف اے اور یہ ٹری اے ہو ٹھیک ہے جی ابھی کمپریسر آن نہیں ہوا یہ وان پر کھڑا زیرو زیرو پوائنٹ وان پر اور ابھی کمپریسر آن نہیں ہے اور یہ ساتھ ایشاریہ چار امپیر پر گیا ہے ابھی آئیسہ آئیسہ نیچے آ رہا ہے کیونکہ یہ ٹری اے پر ہے ٹری پوائنٹ سیمن پر آ کر یہнуть رکھا ہے جی چھتیز پر ہے ٹیمپریچرس اور یہ ٹری پوائنٹ سیمن پر رکھا ہے آ کر اب یہ دیکھتے ہیں یہ کتنی دیر بعد اپنے بیئر کام کرتا ہے چھتیس پر ہے اور یہ دین اشاریہ پانچ ہے ابھی پانچ منٹ ہوئے ہیں جسے ہون ہو گئے ہیں موسیقی 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 لیں جی اب جو ہمارا امپیر میٹر ہے وہ انسٹال ہو گیا ہے اسے میں نے آپ کو چلا کر بھی دکھا دیا جو سب سے اچھا ریزلٹ ہے اس اسی کا وہ آتیل وان پر یعنی کہ 3A ہے جو اس کے اوپر یہ ریزلٹ بہت اچھا دیتا ہے اگر چھبیس پر رکھ کر چلائیں 2.4 تک 2.3 تک میکسیمم آتا ہے لیکن یہ آتا ہے آفتر 2 to 3 آرز اور اگر اسے ہم 28 پر کر دیں تو یہ آدھے پونے گھنٹے پر 2.3 2.2 2.4 پر آ جاتا ہے اور اس کے بعد اگر کنٹیلوسلی چلتا رہی ہے 6 7 8 گھنٹے تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے دو ڈائی گھنٹے کے بعد یہ مسلسل پھر 1.2 1.3 1.4 جو کرنٹ ہے وہ کنزیوم کرتا رہے گا ساری رات یعنی کہ اگر 1.2 اور 3 یا 1.5 تک ہی ہم اسے رکھیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو پنکھوں جتنی لائٹ لیتا ہے تو یہ بہت سستا پڑ جاتا ہے تو میرا جو روم ہے وہ پہلے بھی میں آپ کو آئیڈیا اس کا دے چکا ہوں کہ وہ بارہ بھائی چودہ کا روم ہے اور جو اس کی ہائٹ ہے وہ آلیمن فیٹ ہے تو اس میں یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اور میں ایل وان پر ہی جاکر اسے زیادہ تر چلاتا ہوں کیونکہ میں نے اسے رات کو چلانا ہوتا ہے تو یہ رات میں بہت اچھا چلتا ہے اور اگر اس کا جین موڈ ہم آف کارتے ہیں تو اسے نارملی چلانے دیں تو یہ نائن پوائنٹ نائن اور ٹین امپیر تک سٹارٹنگ لیتا ہے اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ دو سے تین گھنٹے چلنے کے بعد یہ میکسیمم جو نیچے آتا ہے وہ فور پوائنٹ فائف اور فور پوائنٹ ثری تک آتا ہے اور یہی پر یہ چلتا رہتا ہے کنٹینیو سی اور یہ جو ایل تھری کے اوپر جتنا یہ نیچے آجاتا ہے اس کا کرنٹ یعنی کہ وان پوائنٹ فائف وان پوائنٹ او سے وان پوائنٹ فائف تک یہ کوئی اور اسی نہیں آتا گری کا میں نے انورٹر ابھی تک چیک نہیں کیا اور نہ کین وڈ کا چیک کیا لیکن میرے رشتہ داروں اور ریلیٹیوز کی طرف اورینٹ کا لگا ہوا ہے گولڈ فین وہ بھی فائف پوائنٹ فائف اور فائف پوائنٹ ٹو تک آتا ہے اس سے کام نہیں آتا وہ میں نے پورا نیا انہوں نے اسی لگوا آیا ہے امپیر میٹر لگا ہوا تھا میں پورا اسے چیک کرتا رہا ہوں چار پانچ گھنٹے لیکن وہ میکسیمم آتا ہے نائن پوائنٹ نائن ٹین امپیر تک جاتا ہے سٹارٹنگ پر اور پھر وہ آ جاتا ہے فور پوائنٹ فائف اور فور تک اس سے کام نہیں آتا ہے باقی جی جھوٹ ہے میں نے جو اپنا انیلیسیز نکال لیا ہے اس کے علاوہ میں نے چیک کی ہیں جی ڈالنز کا وہ بھی فور تک آتا ہے فور پوائنٹ فائف تک آتا ہے اس سے کام نہیں آتا اور چینگ روبہ کا جو ہے چینگ روبہ کا بھی کنٹینیوشلی چلتا رہے بھی وہ بھی تھری پوائنٹ فائف فور بس لیکن چینگ روبہ کا یہ ہے کہ اس کے کولنگ بہت مزدار ہے بہت زبردست ہے تو مجھے تو وہ گریس سے بھی اچھا لگتا چینگ روبہ جو ہے یہ تھا جی میری آج کی ویڈیو اور ٹی سی ال کے اوپر امپیر میٹر لگا کر میرا اپنا ذاتی رویو یہ تھا جو میں نے ابزرب کیا ہے اور یہ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ایکوڑیٹ بات ہے کیونکہ میں سپونسرڈ ویڈیو نہیں کرتا یہ ٹی سی ال والوں کی ویڈیو نہیں ہے میں نے لگایا تھا اس کا رویو میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد آج میں نے امپیر میٹر لگا کر اس کا رویو آپ کو دے دیا اور یہ ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ اصل بات ہے جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہے تو چلے آج کی ویڈیو یہی مائنڈ اپ کرتے ہیں اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے فرینڈز فیملی سکل میں شیئر کیجئے گا دھیر سارا پیار دیں میرے چینل کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ